دونوں میاں بیوی جو کہ اس نے اس کو قتل تو کر دیا لیکن برہنہ حالت میں وہ کیسے پہنے یہ چیزیں ہمارے لئے ابھی ماما ہیں اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر جیسے بچہ کہہ رہا تھا اگر میری ماما جو تھی وہ نماز پڑھنے کے لئے اٹھی ہیں تو پپا نے پھر انہیں چھوڑیاں ماری ہیں اور پھر وہ برہنہ حالت میں بھی تھے دونوں تو یہ چیزیں ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں 27 تاریخ کو صبح 6 بج کے 8 منٹ پہ پوکار 15 کی کال مصول ہوتی ہے ایم ایجنا روڈ کے ساتھ میاں بیوی کا مرڈر ہو گیا اس اطلاع پہ ہم تمام ٹیمیں تھانا سے میں ٹیم اپنی لے کر وننا ہوتا ہوں وہاں پہ ہمیں کمرے کے اندر جائے وقوع پہ دو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جن میں زیشان گلزار اور ان کی وائف جو تھی آمنہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور نیکر تھی اس کے علاوہ وہاں پہ بچہ جو ان کا پانچ سالہ شایان وہ موجود تھا بڑا سہمہ ہوا تھا بچے پہ بڑا صدمہ تھا لیکن اس نے جو چیزیں میں بتائیں کہ پہلے پاپا نے ماما کو چھوڑیاں ماری اور پھر خود کو چھوڑی مار کے ختم کر لیا چار سے پانچ انجریز جو تھیں وونز آمنہ پہ تھے اور ایک میجر وونز جو تھا وہ زیشان گلزار کے گلے پہ تھا جس سے اس کی ڈیڈ موت واقع ہو گیا اسلام علیکم اسپین نیوز کے ساتھ میں ہوں میار ناظرین گزشتہ دنوں اکارا کے علاقہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے ایک دور قتل کا واقعہ جس کو دیکھنے کے بعد انسانیت بھی حیران رہ جاتی ہے ناظرین ایک شہر اپنی بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ زبا کرتا ہے اور زبا کرنے کے بعد پھر وہ خود کو بھی قتل کر دیتا ہے خودکشی کر لیتا ہے تو ناظرین جب ہم جو کہ آمنہ کے لوائکین سے ملے تو انہوں نے ہمیں موقف دینے سے تو انکار کر دیا لیکن بہت سی باتیں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو آف تا ریکارڈ ہمارے پاس سامنے آئی کہ آمنہ اور زیشان کے درمیان اکثر اوقات لڑائی جگڑا اور گریلو ناچاکی کی وجہ سے اور گھر کے حالات کی وجہ سے معاملات اس طرح کے چلتے رہتے تھے اور اس سے پہلے بھی آمنہ اپنے گھر جو کہ میکے لڑائی جگڑے کی وجہ سے آئی ہوئی تھی لیکن زیشان اس کے بعد پھر کوئی منت سماجد کرنے کے بعد آمنہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر لے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے ناظرین جو ہمارے پاس فوٹی جائیں ہیں وہ ہم آپ کو وائلیشن کی وجہ سے دیکھا تو نہیں سکتے لیکن اتنی بے دردی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو زبا کرتا ہے کہ پہلے اس کی گردن کاٹتا ہے پھر اس کے بعد اس کے چہرے کے اوپر جو کہ انجریز آتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ماں اور باپ دونوں زبا ہو رہے تھے تو اس وقت پانچ سالہ بچہ شایان پاز تھا آج اس واقعے کو کئی دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی شایان صدمے میں ہے اور صدمے کی حالت میں وہی اس کے سین آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح باپ نے اپنی جو کہ بیوی کو اس کی ممہ کو کس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ قتل گیا ناظرین ہم زیشان کے گھر کے باہر بھی دیکھ گئے اور آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ابھی بھی زیشان کا گھر تو بند ہے لیکن وہ گھر ہمیشہ کے لیے صفح ماتم میں بچ چکا ہے زیشان بھی اس دنیا سے جا چکا ہے اور آبنا بھی اس دنیا سے جا چکی ہے اور شیعان پانچ سالہ بچہ اپنے والدین کو آج بھی یاد کر کے تڑپ رہے رو رہے ابھی میں اس وقت تھانہ اے ڈویزن اکارہ کے باہر موجود ہوں ایس اے چو صاحب سے جانیں گے انویسٹیگیشن سائل سے کہ کیا معاملات ہیں زیشان نے اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا کیا گھریلو ناچاکی تھی یا پھر کوئی مہنگائی یا تنگ دستی کی وجوہات تھی فرانزیک ریپورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کیا معاملات ہیں آئیے میرے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ایس اے چو اجاز بٹی صاحب موجود ہیں زیشان نے کس طرح اپنی بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد صفاقیت کی انتہا کرتے ہوئے پھر خود کو بھی قتل کر دیا اور دون پہلے اس کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی اب بھی ہمارے ساتھ ایس اے چو صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں اس کیس کے پیچھے اب تک جو ان کی تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے یہ انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سر کیسے آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سر میرے خیال میں آپ کے ایکسپریئنس میں تو بہت یہ بیانی قسم کا یہ کیسا واقعہ جس کو سننے کے بعد انسانیت کے اوپر بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ اتنا بیانی کہ دھورا قتل کو اس نے اپنی بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ زیبا کیا اور پھر بعد میں خود بھی اس نے خودکشی کر لی کب آپ کو کول محصول ہوئی کیا کیا معاملات تھے ہمیں بتائیے جی یہ ہمیں ستائیس تاریخ کو صبح چھ بج کے آٹھ منٹ پہ پوکار ون فائب کی کول محصول ہوتی ہے کہ ایم ای جنار روڑ کے ساتھ یہ میہ بیوی کا مرڈر ہو گیا اس اطلاع پہ ہم تمام ٹیمیں تھانا سے میں ٹیم اپنی لے کر وننا ہوتا ہوں اس کے علاوہ کرائم سین یونٹ اور پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سائیوال سے یہ تمام ٹیمیں وہاں موقع پہ پہنچتی ہیں سب سے پہلے اس جگہ کو کارڈن کر کے اپنی انویسٹیگیشن کا مغاز کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں کمرے کے اندر جائے وقوع پہ دو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جن میں زیشان گلزار اور ان کی وائف جو تھی آمنہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور نیکر تھی اس کے علاوہ وہاں پہ بچہ جو ان کا پانچ سالہ شایان وہ موجود تھا بڑا سہمہ ہوا تھا جس سے ہم نے پوچھ کچھ کی تو اس نے جو چیزیں بتائیں مجھے بچے کی حالت بتائیے گا بچے کے میں خود دیکھ کے آیا ہوں بچے کے انحال کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچہ ابھی بھی صدمے ہیں صدمے میں ہے اور نہ ہی وہ کچھ بول رہا ہے نہ ہی رو رہا ہے جیسے کوئی بندہ جس کے اوپر ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس طرح کا معاملہ آپ نے بچے کو کس حالت میں ہم نے وہاں پہ بچے کو دیکھا سب سے پہلے میں نے انٹرویو کیا بچہ کافی سہمہ ہوا تھا اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے بڑا سان ہے کہ ایک بچے کے پیرنٹس اس کی آنکھوں کے سامنے باپ پہلے اس کی والدہ کو زبا کرے اور اس کے بعد پھر خود کو خودکشی کر لے اور یہ بہت بڑا ایک عام انسان کا دل تعلان دینا واقعہ تھا اور بچے پہ بڑا صدمہ تھا لیکن اس نے جو چیزیں میں بتائیں کہ پہلے پاپا نے ممہ کو چھوڑیاں ماری اور پھر خود کو چھوڑی مار کے ختم کر لیا جو سر انجریز ہیں کہاں کہاں تاکائی ہوئی ہیں وائف کے اوپر کتنی ہیں زیشان کے اوپر خود کتنی جو انجریز تھے جو ہم نے پہلے observe کیے وہاں پہ اور فرنزک سائنس ٹیم جو آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہم نے مل کے وہ چار سے پانچ انجریز جو تھی وونز آمنہ پہ تھے اور ایک میجر وونز جو تھا وہ زیشان گلزار کے گلے پہ تھا جس سے اس کی موت واقع ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس نے اس کو قتل کے کوئی باندھ کے کیا ہے کیا کیا ہے کس طرح مین کے جو آپ نے وہاں پر موجودہ صورتحال دیکھی تو کیا محسوس محسوس چونکہ وہاں پہ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے ریزسٹ کیا گیا خدون کی طرف سے ریزسٹنس موجود تھی جس وجہ سے اس پہ زیادہ وار تھے زیادہ وونز آئے ہوئے تھے گلے پہ مختلف جگہ پہ جیسے کوئی بندے نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہو اور اس پہ زیشان گلزار کا ایک ہی وونڈ تھا میجری انجری تھی ان کی سر آپ کی انویسٹیگیشن جاری اب تک کی تحقیقات کے مطابق زیشان کیا کام کرتا تھا کیا کیا معاملات تھے اس کے کیا اس بات میں صداقت ہے کہ اس نے لونز بھی لی ہوئے تھے کچھ اس طرح کے معاملات تھے کیونکہ اس کے گھر والوں سے بھی پتا چلے ہیں تو آپ بتائیے گا جی جو ہماری انویسٹیگیشن میں اب تک آیا ہے لوگوں سے پوچھ کچھ کرنے کے بعد اس کے موبائل ڈیٹا کٹھا کرنے کے بعد کہ وہ بہت زیادہ قرض میں ڈوبا ہوا بھی تھا اور اس کے علاوہ اس کی گھرے لون ناچاکی بھی چڑھ رہی تھی جب ایسے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو گھرے لون ناچاکی اور یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈرگ کے زیرے اثر بھی رہتا تھا ڈرگ بھی استعمال کرتا تھا اور یہ چیزیں یہ شوائد ہمیں وہاں سے بھی ملے اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے تو اس کے سٹمک سے بھی ایسی چیزیں ہم آباد میٹیریم ملا ہے کہ وہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کے زیرے اثر تھا سر یہاں پر ایک سوال ہے کہ دونوں میہ بیوی جو کہ اس نے اس کو قتل تو کر دیا لیکن برہنہ حالت میں وہ کیسے پہنے یہ چیزیں ہمارے لئے بھی ابھی ماما ہیں اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ میری ماما جو تھی وہ نماز پڑھنے کے لئے اٹھی ہیں تو پپا نے پھر انہیں چھوڑیاں ماری ہیں اور پھر وہ برہنہ حالت میں بھی تھے دونوں تو یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ یہ ریزول ہو جائے گا سر اب تک جو فرانزیک ریپورٹس تو میرے خیال میں نہیں آئی ہوں گی لیکن جو ابھی کوئی ریپورٹس آئی ہیں اس میں یہ ایک چیز سامنے آ چکی کہ یہ ڈرگ کا عادی تھا اور اس کے علاوہ اس نے کوئی کرز بھی لے چکا تھا اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کوئی سامنے آئی ہوں کہ جو ایک دفعہ انسان کو حیران کرتے اور سارے کیس کے رخ بدل جائے ابھی تک یہی چیزیں آئی ہیں اور جو ہمیں اپنے شواہد وہاں پہ موجود تھے ان کی روشنی میں ہم اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ اس بندے نے ابھی تک کی تفتیش ہے کہ اس نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اس کے بعد خودکشی کر لیا ہے اور یہی ڈاکٹرز نے جب پوسٹ مارٹم کیا ہے اور وونز دیکھنے کے بعد جو کپڑوں کی حالت تھی وہ دیکھنے کے بعد اور جو ڈرگز اور سمک مٹیریل تھا اس کے علاوہ جو فرنزک سائنس ایجنسی کی ٹیم تھی ان کے انیلسیز کے بعد ہم یہاں تک پہنچیں کہ یہ بیوی کو قتل کرنے کے بعد سوسائیڈ ہے ناظرین ہمارے ساتھ ایسے چوئی جاز سب بٹی سا موجود تھے جو کہ ہمیں اب تک کی جو تحقیقات تھی اس تک کا بتا چونکہ ابھی فرنزک ریپورٹس نہیں آئیں ریپورٹس آئیں گی تب دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا تھا لیکن اب تک کی جو تحقیقات کے مطابق جو اب تک شوائدہ کٹھے ہوئے ہیں کرائم سین ایجنسیز اور فرنزک ریپورٹس جو اب تک کے معاملات وہ یہی ہیں کہ گریلو ناچاکی اور بہت سی ایب سے اس نے لون لیا ہوا تھا قرض لیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ قرض کے نیچے آ کر ڈوب جو دب چکا تھا اور گریلو ناچاکی اکثر رہتی تھی اور آبنا جو ہے اس سے کچھ دن پہلے وہ اپنے میکر روٹ کر بھی گئی ہوئی تھی ناظرین یہ اکارہ میں بڑا ایک دل دہلا دینے والا اور انسانیت سوز واقعہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو پہلے قتل کیا اور اس کے بعد خود کشی کر لی اور بچے نے یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پانچ سالہ شیعان آج بھی اس جو کہ سین کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر سہما ہوا ہے اور آج بھی وہ اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈر رہا ہے تو پولیس نے اپنے فرائز کو باخوبی جو کہ سر انجام دیا اور نبایا اور پولیس موقع پر پہنچی اور تمام تحقیقات جاری کی اور ابھی فرنزک ریپورٹ جب آئیں گے تو بہت سے معاملات سامنے آئیں گے اسی کے ساتھ اپنے مزبان میارسلان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں ایس پی این نیوز